السلام علیکم دوستو تسوچریجر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے Audacity کا وہ ٹوٹوریل لائے ہوں وہ چیزیں میں آپ کے لیے لائے ہوں Audacity کی جو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں اپنی وائس کو ایسا بنانے کے لیے اور وہ سیٹنگز جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو وہ سیٹنگز دکھانے سے پہلے آپ جلدی سے جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکم پر کلک کریں اور پھر ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس کھلا ہے Audacity اور میں آپ کو جلدی سے جا کے سیمپل سیٹ اپ بتاؤں گا زیادہ ڈیٹیلز میں ہر چیز کے نہیں جاؤں گا آپ کو سیمپل سیٹ اپ بتاؤں گا کہ جلدی سے آپ بھی سیکھ لیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ میں جلدی سے سیٹ اپ بتانے لگا ہوں کوئی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے آڈیو سیٹ اپ ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں ریکارڈنگ ڈیوائز پلی بیک ڈیوائز ہم نے یہ دونوں سب سے پہلے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ریکارڈنگ ڈیوائز میں آپ نے وہ مایکرو فون سیلیکٹ کرنا ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کریں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اپنا آڈیو انٹرفیس سیلیکٹ کیا ہوا ہے فوکس رائٹ 2i2 آڈیو انٹرفیس ٹھیک ہے وہ یہاں پر میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اسی میں میرا یہ والا مایکرو فون جو ہے کنیکٹڈ ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے پلی بیک ڈیوائز میں اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ہیڈ فونز اور سپیکرز اور کہیں جو بھی چیزیں ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ٹھیک وہ یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے اور اس میں بھی جو ہے میں یہاں پر فوکس رائٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میں اپنی آواز جب سنوں گا تو میں ہیڈ فونز میں سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں یہ وہ مایکرو فون ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کریں گے اور یہ وہ ہیڈ فونز یا وہ سپیکرز ہیں جس سے آپ اپنی آواز سنیں گے جب آپ نے ریکارڈ کر لی تو دوستو یہ سیمپل سیٹنگز کرنے کے بعد ہم اپنے اگلا سٹپ لینے کے لیے ریڈی ہیں اور وہ ہے آڈیو ریکارڈنگ لیکن آڈیو ریکارڈنگ سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی چیز کریں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مایکرو فون کا نشان ہے اس پہ ہم کلک کریں گے انیبل سائلنٹ مانیٹرین ٹھیک ہے جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو ابھی جو میں اس مایکرو فون میں باتے کر رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کتنے ڈیسیبلز جو ہیں میرے اس مایکرو فون کی میں جو آواز جا رہی وہ کتنے ڈیسیبلز پہ تو ہم جلدی سے جا کے اس میں سیمپل سی کوئی وائس ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہ جو وائس اس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی ساؤنڈ کرے گی تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے بلکل سیمپل ریکارڈنگ کی ہے لیکن اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شروع کے پارٹ میں میں بلکل سائلنٹ تھا اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ میں سائلنٹ اسی وجہ سے تھا کیونکہ یہ میں ریفرنس پوائنٹ رکھوں گا کہ کون سا نائز میں ریموو کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں اور آپ بہت زیادہ پیچھے بچے بھی رو رہے ہیں پنکھیں بھی لگیں اور ہر قسم کی جو ہے کوئی ہتھوڑا بھی مار رہا ہے تو بہت زیادہ نائز ہو جائے گا تو وہ ریموو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو جتنا کم نائز آپ پہلے سے کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہاں سے ریموو کریں گے تو آپ کی وائس جو ہے بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی تو میں وہ ایریہ سیلیکٹ کروں گا جہاں پر میں سائلنٹ تھا ابھی میں آکے یہاں پر ایفیکٹس پہ کلک کروں گا نائز ریموو وال اینڈ ریپیر اور یہاں پر ہمارے پاس آگئے نائز ریڈکشن اور گیٹ نائز پروفائل ابھی یہاں پر جو نائز کا جو ہم نے سیمپل اسے دیئے وہ یہاں پر جو بھی نائز ہے وہ سیمپل ابھی اس نے لے لئے ابھی ہم پوری آڈیو کو سیلیکٹ کریں گے ڈبل کلک کر کے اور ایفیکٹس پہ کلک کر کے نائز ریڈکشن وہیں پر واپس آئیں گے اس بار ہم کلک کریں گے اوکے پہ یہاں سے آپ مینج کر سکتے ہیں کہ کتنا نائز ریڈکشن ہو کتنی سنسٹیویٹی ہو لیکن میں آپ کو سیمپل سیٹنگ بتا رہا ہوں تو آپ نے ڈائریکٹ اوکے پہ کلک کر لینا ہے باقی کچھ نہیں کرنا ایک بار ہم نے کلک کر لیے دوبارہ ہم آئیں گے اور ریپیٹ نائز ریڈکشن یہاں پر کلک کریں گے تو وہی دوبارہ اپلائے ہو گیا اب ہم دوبارہ وائز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا نائز ریموو ہوا یا نہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ نائز بلکل اس نے ریموو کر دیا اور کوئی نائز وہاں پر موجود نہیں ہے اور اسی طرح ہماری پوری کی پوری آڈیو سے بھی وہی نائز ریموو ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں اس جگہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس یہ ہماری آڈیو رہ گئی ہے یہاں پر دوبارہ سے ایفیکٹس پہ کلک کروں گا اور یہاں پر آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے ایکیو اینڈ فیلٹرز ٹھیک ہے پھر یہاں پر فیلٹرز کرو ایکیو ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر ہم جائیں گے پری سیٹس اینڈ سیٹنگز اس پہ میں کلک کروں گا فیکٹری پری سیٹس ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کریں گے بیس بوسٹ ٹھیک ہے تو بیس بوسٹ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس آٹومیٹک یہی سیٹنگز آ جائیں گے اور اپلائے کریں گے پھر وہی پر آئیں گے ٹھیک یہ ایک سیٹنگ اپلائے ہو گئی سیم جگہ پر فیلٹر کرو ایکیو اور یہاں پر میں دوبارہ سے اب کروں گا ٹریبل بوسٹ ٹھیک ہے ٹریبل بوسٹ ہو گیا ہمارے پاس اور اسی کو اپلائے کریں گے پھر تیسری چیز جو ہم یہاں پر کریں گے دوبارہ سے فیلٹر کرو ایکیو میں آئیں گے اور یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لو رول آف فور سپیچ اس کو ہم کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اپلائے کر دیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی اپلائے ہو گیا ابھی سنتے ہیں اپنی وائس یہ جو وائس اس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی ساؤنڈ کرے گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے already اس میں بہت زیادہ depth آ گیا اور وہ podcast type کی جو آواز جو آپ کو بلکل creamy اور crispy آواز چاہیے ہوتی ہے بلکل deep آواز چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آ گئی ابھی اس کی اگلی سیٹنگ کے لیے ہم ready ہیں دوبارہ سے میں آؤں گا یہاں پر effects پر کلک کروں گا اور compression volume and compression یہاں پر ہم compressor پر کلک کریں گے اور apply کریں گے simple settings کے ساتھ apply کیا دوبارہ سے وہی پر آئیں گے اور limiter اور یہاں پر دوبارہ apply کر دیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری settings almost complete ہو گئی ہیں لیکن audio بہت زیادہ loud ہوگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں play کروں گا یہ جو voices وقت میں record کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی sound کرے گی اچھی تو sound کر رہی ہے لیکن کانوں میں تھوڑی بری لگ رہی ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو ابھی آپ remove کروں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دے volume ٹھیک ہے تو میں volume and compression میں آوں گا amplify میں آوں گا اور یہاں پر ہم کریں گے تھوڑا سا minus i think minus minus 3.1 پہ apply کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہماری audio بھی اتنی loud نہیں ہے ٹھیک ہے دوبارہ سنتے ہیں یہ جو voices وقت میں record کر رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور بھی مجھے لگتا میں کر لیتا ہوں سیم جگہ پہ آتا ہوں اور تھوڑا سا i think 1.2 ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہماری voice تھوڑی سی low گئی تو دوستو ہماری audio almost ready تو ہے لیکن اس میں کچھ ایسے sounds ہیں جو کانڈ میں بہت برے لگ رہے ہیں جیسے کہ S کا sound یا ایسے sound جو کانڈ میں بہت زیادہ تیز لگ رہے ٹھیک ہے اس کو remove کرنے کے لیے اس میں میرے پاس ایک plug-in ہے جو آپ کو بھی download کرنا ہوگا یہ plug-ins آپ اس audacity میں ہر قسم کے plug-ins download کر سکتے ہیں آپ اس میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بارے میں میں ویڈیوز بناوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے comments میں لازمی بتایا کرو کیونکہ آپ کے comments میں جو ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا اگر آپ کے جو زیادہ لوگوں کو سیم ضرورت ہوئی تو میں وہ ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا لیکن ہم یہاں پر آئیں گے effects میں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو ہے muse effects ہے نا ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک plug-ins ہے download کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو بہت سارے plug-ins مل جاتے ہیں جو کہ audacity میں normal نہیں ہوتے میرے پاس یہاں پر جیسا کہ auto tune access اور یہ muse effects ہے یہ میں نے اس میں plug-ins ڈالیں جو کہ audacity میں اپنے نہیں ہیں تو یہاں پر میں اسی dsr کو select کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس یہ plug-in open ہو گیا audacity میں ٹھیک ہے یہ muse effects کا جو ہے plug-in ہے female voices میں آپ ہر قسم کی voice کو جو ہے edit کر سکتے ہیں میں male voice پر click کروں گا اور اس کے بعد تھوڑا جو ہے اس کو تقریباً میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو voices وقت میں record کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی sound کرے گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں اور کام کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس ready ہے بلکل voice اور ابھی ہم اس کا final result سنتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں آپ کو plug-ins اور دو تین چیزوں کے بارے میں اس کے بعد بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سن لیں یہ جو voices وقت میں record کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی sound کرے گی یہ جو voices وقت میں record کر رہا ہوں یہ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ اچھی sound کرے گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی simple setting کر کے میں نے voice کو اچھا sound کروایا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ کہ اس میں میں نے ایک plug-ins use کی ہے بہت سارے اس میں plug-ins اور بھی ہیں اب جیسا کہ میرے پاس یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا اور بھی میرے پاس plug-ins ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر live effects بھی apply کر سکتے ہیں effects apply ہو رہے audacity ہے کہ effects بھی آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ auto tune بھی add کی اور میں use کرتے ہیں اسی audacity کو تو دوستو ایک آخری چیز میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور آپ کے سپورٹ سے ہی میں اس